اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس نوول کی سمری ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے A Passage to India جس کے رائٹر E.M. فوسٹر ہے یہ نوول پبلش ہوا تھا 1924 میں اور اس کا کچھ حصہ انڈیا میں جبکہ باقی حصہ انگلینڈ میں لکھا گیا تھا یہ نوول اس ارا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جب انڈیا ایک کالونائزڈ کنٹری تھا یہ کہانی تھرڈ پرسن نریشن ہے اس کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز جو کہ انڈیا کے ایک گاؤں چندرہ پور میں رہتا ہے اپنے دو دوستوں حامداللہ اور محمود علی کے ساتھ کھانا کھارا عزیز کے مطابق کچھ انگلشمن اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے وہ ایک بات پر ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ایک ہندوستانی اور ایک انگریز دوست ہو سکتے ہیں میجر کالینڈر چندرہ پور میں ایک سیول سرجن ہے وہ ایک غسیلہ آدمی ہے اور ہر وقت ہندوستانیوں کو پریشان کرتا رہتا ہے اس کے بلاوے پر ڈاکٹر عزیز فوراں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر پیچر ہو جاتا ہے اور جب وہ میجر کے گھر پہنچتا ہے وہ وہاں سے جا چکا ہوتا ہے دوسری طرف میس ایڈیلا کوسٹڈ اور میسیز مورس دو خواتین ہیں جو انگلینڈ سے انڈیا وزٹ کے لئے آئیں ہیں جبکہ میس ایڈیلا یہاں آ کر اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ میسیز مورس کے بیٹے رونی ہیسلوپ جو کہ ایک میجسٹریٹ ہے شادی کریں یا نہ کریں چندرہ پور آ کر ایک مسجد میں میسیز مورس کی ملاقات ڈاکٹر عزیز سے ہوتی ہے میسیز مورس اسے بتاتی ہے کہ اس کے نزدیک تمام مذاہب برابر ہیں اور اس طرح ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے ہندوستانیوں کے بارے میں جاننے کی خواہش پر میسٹر ٹرڈن جو کہ ایک کلیکٹر ہے ایک بریج پارٹی ہوسٹ کرتا ہے اور اس میں کچھ ہندوستانیوں کو بھی انوائٹ کرتا ہے مگر وہاں زیادہ تر انگریزوں کا رویہ ہندوستانیوں سے ایمپولائٹ ہی رہتا ہے ہندوستانی وہاں درے سہ میں رہتے ہیں اور اسی طرح پارٹی بیکار گزر جاتی ہے بریج پارٹی میں میسیز مور اور ایڈیلا کی ملاقات سائرل فیلنگ سے ہوتی ہے جو کہ ایک کومنٹ کالج میں پرنسپل ہیں اور ہندوستانیوں سے دوستانہ سلوک رکھتے ہیں فیلنگ اپنے گھر میں میسیز مور اور ایڈیلا کو ایک پارٹی پارٹی پر انوائٹ کرتا ہے اور میس ایڈیلا کے کہنے پر وہ ڈاکٹر عزیز کو بھی بلاتا ہے وہاں پر ڈاکٹر عزیز اور فیلنگ کی دوستی ہو جاتی ہے پارٹی میں ایک اور شخص شامل ہوتا ہے جس کا نام گارڈ پولے ہے جو کہ فیلنگ کے ہی کالج میں پروفیسر ہے اور وہ ایک ہندو ہے فیلنگ میس مورز کو کالج دکھانے لے جاتا ہے جبکہ پیچھے عزیز گارڈ بولے اور ایڈیلا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اتنے میں ہی رونی آتا ہے اور فیلنگ پر چلانے لگتا ہے کہ تم نے ایک انگریز عورت کو دو ہندوستانیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا اس پر فیلنگ رونی کو سمجھانے لگ جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر عزیز میسیز مور اور ایڈیلا کو مارا بار کیوز گھومانے کا پلان بناتا ہے اگلے دن فیلنگ اور گارڈ بولے کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے اس لیے ڈاکٹر عزیز اکیلا ہی دو انگلیش ومن کے ساتھ مارا بار کیوز جاتا ہے سفوکیشن اور کیوز میں گونچنے والی آوازوں سے میسیز مور کی طبیعت غراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں رک جاتی ہیں اور ایڈیلا، عزیز اور گائٹ اگلی کیوز کے جانب پڑتے ہیں ایڈیلا کو وہاں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ رونی سے محبت نہیں کرتی وہ ڈاکٹر عزیز سے سوال کرتی ہے کہ کیا آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر عزیز کو یہ بات پسند نہیں آتی یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس کی بیوی کو گزرے تین سال ہو چکے ہیں وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی واپسی پر اسے ایڈیلا نہیں ملتی اسے لگتا ہے کہ ایڈیلا کہیں کھو گئی ہے اسے وہاں ایڈیلا کی ٹوٹی ہوئی دو بھی ملتی ہے وہ جب کیف سے باہر آتا ہے تو اس کی ملاقات فیلڈنگ سے ہوتی ہے وہ اسے مل کر خوش ہو جاتا ہے تب ہی اسے ایڈیلا بھی نظر آتی ہے جو میسٹیرک سے مل رہی ہوتی ہے جو فیلڈنگ کے ساتھ آئی ہوتی ہے واپسی پر جب عزیز ٹرین سے اترتا ہے تو وہ ارسٹ ہو جاتا ہے اس پر ایڈیلا کو غار میں حریس کرنے کا الزام ہوتا ہے اور اس پر عدالت میں مقدمہ چلتا ہے کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا سوائے فیلڈنگ کے لیکن عدالت اس کو بری کر دیتی ہے ایڈیلا کی ٹسٹیمونی پر کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی اس کے بعد عزیز کا انگریزوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ انہیں شدید ناپسند کرنے لگتا ہے فیلڈنگ ایڈیلا کا خیال رکھتا ہے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہ اس کے ساتھ انگلینڈ بھی چلا جاتا ہے عزیز کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی کہ فیلڈنگ نے اس لڑکی کا احساس کیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوئی تھی دو سال بعد عزیز ماؤ میں چیف ڈاکٹر بن جاتا ہے جو کہ چندرہ پور سے کچھ مائلز کے فاصلے پر ہے اسے خبر ملتی ہے کہ سائرل فیلڈنگ واپس آ گیا ہے اپنی بیوی اور برادر ان لوگ کے ساتھ مگر وہ یہ جان کر بہت حیران ہوتا ہے کہ فیلڈنگ کی بیوی ایڈیلا نہیں بلکہ میس مور کی بیٹی جو کہ اس کے دوسرے شوہر سے تھی سٹیلا مور ہے عزیز کی رالف مور جو کہ سٹیلا مور کا بھائی ہے اسے دوستی ہو جاتی ہے اور پھر فیلڈنگ اور عزیز فائنل رائٹ پر جاتے ہیں جس پر عزیز فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تب ہم دوست بن سکتے ہیں فیلڈنگ کہتا ہے کہ ہم تو اس وقت بھی دوست ہو سکتے ہیں اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ آسمان اور زمین بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے